ایٹی فائی بچوں کا ہم نے یہاں سے آغاز کیا ہے اور بھی سینٹرز ہم لوگوں نے سروے کی ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے گاؤں کے وزٹس کیا ہے انشاءاللہ آج پہلا کھلائے آگے بھی جاگے اور سینٹر کا آغاز ہوگا مسکان ویلفیر اسویسیشن نے لکمن گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے سینٹر قائم کر دیا ہیدراباد کے دے ہی علاقے میں پچپن گھروں پر مشتمل لکمن گاؤں ہے جہاں لوگوں کو تعلیم صحت اور روزگار جیسی بنیادی سہولت میسر نہیں تاہم پچیس سال سے عوامی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرنے والی مسکان ویلفیر اسویسیشن نے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے پہلے سینٹر کا آغاز کر دیا اس موقع پر ویلفیر کے چیئرمن حاجی عبدالغفار، سیاسی و سماجی رینوما سبین جاوید، ہیدراباد کے مشہور و معروف گلوکار وسیم لطا اور سینٹر انچارج عشرت یوسف زہینے لکمن گاؤں کے پچیاسی بچوں میں اول کلاس کی کتابوں پر مشتمل بیگ تقسیم کیے ستر کھرن بچے ہیں ہمارے گوٹ میں چھوٹے بچے اس کو پڑھائی کے لیے آئیں ہم پڑھائی اس کے ساتھ دیں گے ہم بچوں کو پڑھائیں گے یہ میں اپنی مدد آپ کے طرح کام کرتا ہوں میں ایک بیجنسمن بھی ہوں جو میری آمدنی کے ذریعہ ہے اسی ذریعے کو میں استعمال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس کام میں شامل ہو اور ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ لوگ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں تعلیم اور سہد کے حوالے سے ان کو ویرے سا سکیں بنیادی تعلیم پچھانا ہمارا ہر گھر میں ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گے ابھی تقریب ہم نے آٹھ دس سینٹر اوپن کرنا ہے یہ پہلا سینٹر ہمارا تھا اس کے علاوہ دو اسکول ہم نے بنائے وہ الگ چلنا ہے بنیادی تعلیم کے اور سہد کے سینٹر آگائی کے پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں ابھی حال بہت برا ہے سپیشلی جو دہاتی نظام آپ جاکے دیکھیں جو گھوٹیں جہاں پر ایسے مہا پہ ایک تو ایڈوکیشن کی کمی ایڈوکیشن کے ساتھ مہا پہ آویرنس کیمپین بھی چلائی جائے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جو چیزوں ان کے پاس پروائیڈ نہیں ہیں ان کو پروائیڈ کی جائیں تو دیکھیں ہم سب مل کر کاملے this is not a one man only show نا کہ کوئی ایک بندہ آئے گا اور رات و رات ان کی تقدیر بدل دے گا حیدرباد کے مشہور و معروف گلوکار وسیم لطا نے گاؤں والوں کو تفریح فرام کرنے کے لیے اپنی آواز اور لطا منگیشکر کی آواز میں گانے سنائے وسیم لطا کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو میرے ساتھ ہوا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے مسکان ویلفیر کا ساتھ دیا کیونکہ تعلیم وہ زیور ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آنے والی نسل کا مستقبل بنا سکتے ہیں ایک انسان کے ساتھ جو گزرا ہے جو پیچھے کا ماضی گزرا ہے وہ دیکھتا ہوں میں یہاں پر آ کر تو پھر مجھے ایک پیچھے کا جو ماضی ہے وہ یاد آتا ہے اور میرے کوشش یہی ہے کیونکہ ابھی میں اس طرح سے پوری طرح سے پاور نہیں آیا ہے میرے پاس اتنے مالی حالت بھی بہتر نہیں ہیں تو مجھ سے جو بھی ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کے لیے میرے ملک کے تمام جتنے بھی غریب لوگ ہیں بچے ہیں ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں غریب لوگوں کا تعلیم صحت اور روزگار جیسی بنیادی سہولت فرام کرنے کے لیے مسکان ویلفیر نے اپنے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں نین سے کب بیدار ہوگی ریحان غنی پازبان نیوز ہیدر آباد